جین کی ٹائر کی فیکٹری میں بھیشن آگ لگی ہے فیکٹری میں بوائلر میں کام چل رہا تھا سبھی لوگوں کو سرکشت باہر نکال دیا گیا ہے فائر برگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا ہے بتا دیں گھٹیا تحصیل میں ٹائر کی فیکٹری میں یہ آگ لگی ہے جہاں کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دھوئے کا گبار اٹھاوا صافتہ اور سے نظر آ رہا ہے بھیشن آگ کی تصویریں فلحال راہت کی بات یہ ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے پر بڑا نقصان ہونی کی بات بھی کہی جا رہی ہے ٹائر کی فیکٹری ہے یہ بوائلر میں کام چل رہا تھا اور اسی بیچ یہ آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرال روپ لے لیا فلحال آگ پر قابو پا لیا گیا ہے زیادہ جانکاری لیں گے سہی ہوگی ہے جے پٹوہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آجائے تصویریں دیکھ رہے ہیں ہم فیکٹری میں کس طرح سے آگ لگی ہے کیا اس ستھی ابھی بنی ہوئی ہے کسی کے جھلسنے کی کیا کوئی خبر ہے کس وجہ سے آگ لگی وستار سے جانکاری دیجئے دیکھیں اچین کے 35 کلومٹر دور گھٹیا تیسل میں یہ ٹائر فیکٹری ہے جہاں پر جو ہے بائلر کا کام چل رہا تھا اور اچانک اسی دوران اس میں آگ لگتی ہے اور آگ لگتے ہی پورے شہتر میں آگ فلنے لگ جاتی ہے جو لوگ کام کر رہے تھے سمیہ رہے تھے سبھی لوگ بھار آگا ہے جس سے کوئی جانہان ہی نہیں ہوئی جو ہے گھٹیا تھا نا پولیس کو جانکاری لگی پولیس موکے پر پہنچی اور جس کے بعد فائر بگیٹ کو بلایا گیا ہے فائر بگیٹ نے آگ پر کاؤ پالیا ہے فائر بگیٹ کی ایک گاڑی لگائی گئی تھی جس سے آگ پر کاؤ پالیا گیا ہے لیکن کسی کے جانوال کی کوئی نقصان کی کوئی کور نہیں ہے بتا جا رہا ہے کہ یہ فیکٹری پہلے بھی بند کروا چکے تھے گرامیڑوں کی کئی بار شکایت تھی کہ یہ فیکٹری پر ابھی دروس سے سنچالیت کی جاتی ہے لیکن اس کے باوزود بھی اس پہ ٹھیک اجر بہت بہت شکریہ فلحال جانکاری کو ساجہ کرنے کے لیے نرمدہ پورم میں وائرل ہو رہے ایک ویڈیو نے لوگوں کے ماتھے پر چنتہ کی لکیر کھینج دی ہے وائرل ویڈیو میں نرمدہ پورم ریلوے اسٹیشن کا ہے جہاں ایک وینڈر یوز کیے گئے ڈسپوزل پات کو پھر سے یوز کرنے کے لیے ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ریلوے اسٹیشن پر کھانا کھانے والوں کو دیکھیں تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے یوز کرے ہوئے ڈسپوزل اس کو تیار کیا جا رہا ہے دھویا جا رہا ہے اور ری یوز کے لیے پھر سے تیار کیا جا رہا ہے اسٹیشن پر سے ایک بار پھر سے لوگوں کو کھانا پروسہ جائے گا کئی نہ کئی لوگوں کے سواستہ کے ساتھ کھلوار یہاں پر کیا جا رہا ہے ذمہ دار آپ تک کہاں ہیں یہ بڑا سوال ہے کہ ذمہ دار آخر اس اور دھیان کیوں نہیں ڈسپوزل اس کے لیے ریلوے چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا آپ یہ بتائیے اب اید بیلٹر بھی گھوم رہا ہے یہ تو پرانی بات ہے صاحب کیا 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 نہیں ملتا کھیڑے ملتے ہیں کوکروچ ملتے ہیں شپکلی ملتے ہیں یہاں تک کہ پرانا کھانا جو ہے صبح سرب کیا جاتا گرم کر کے جیسے کانا ہمارا تھوڑا ڈسٹپ ہو جاتا ہے جیسے کانا خراب ہو گیا وہ جو کنٹینر بچتے ہیں اس کو اپن ڈسٹپل میں پلٹا دیا جاتا ہے اور اس کو اس میں کانا خراب نہ دیکھا ہے دوسرا بننے کے لیے اس کو اس لیے ساپک دیا جاتا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں پہلی تصویر جو ہے ریلوے سٹیشن کے جہاں پر یہ یوز ڈسپوزل پھر سے دھوتا ہوا نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے ایسے دھوتے ہوئے اور دوسری تصویر جبلپور کی آپ ڈیکھ رہے ہیں دو تین دن سے ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں جو چھاپا مار کاروائی ہوئی خادی ویبا کی اور سے اور دیکھا گیا کی کس طرح سے کن حالاتوں میں یہاں پر الگ الگ طرح کی وینجن بڑھ رہے تھے سمو سے کچوڑی اور الگ الگ چیزیں آپر بن رہی تھی گندگی میں یہ گندگی کا امباریاں پر لگا ہوا تھا اور کس طرح سے اور گندے ٹیل میں گندے سامان میں اسے تیار کیا جا رہا تھا یہ گھر کے اندر اس کے بعد یہاں پر جو ہے ٹیم پہنچی کاروائی کی حالانکہ یہ تصویریں آئے دن سامنے آتی ہیں کاروائی شاید ویسی نہیں ہوتی کہ وہ مثال پیش ہو تب ہی بار بار چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور زیادہ جنکاری کے لیے سائیوگی ہمارے ساتھ شیلیندر کورو نرمدہ پورم سے جھڑ گئے ہیں تو وہی پوان بٹیل جبلپور سے ہیں دونوں کا روک کریں گے سب سے پہلے نرمدہ پورم کا ذکر کر لیتے ہیں شیلیندر تصویریں ہم نے دیکھی ہیں آپ پر صاف طور سے جو ہے لوگوں کے سواستے کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے ری یوز کرنے کے لیے وہ ڈسپوزل پھر سے تیار یوک کے دوارا کیے جا رہے ہیں آخر کیا کہتے ہیں ذمہ دار ایسی تصویریں جو لگاتار سامنے آ رہی ہیں کب ایکشن لیا جائے گا جنہیں شکر پر ایدی بات کی جائے تو لوگوں کی جانمال جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اور اسے بچانا ہی پرشاسن کی یا کسی بھی بیوار کی پراتنکتہ ہونی چاہیے لیکن اٹار سی ریلوے جنکشن جو ہے وہاں پر یدہ کدہ ایسی تصویریں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں جب لوگوں کے سواسٹ اور سرکشہ کے ساتھ کھلوار ہوتے ہوئے نظر آتا ہے کل جو تصویر وائرل ہوئی ہے اس میں ایک ویکٹری دکھ رہا ہے جو کی ڈسپوزل کو پھر سے دو رہا ہے یوز کرنے کے لیے اب اس میں ویکٹریہ ہے یا کوئی دوسرا دوشت خادے پدار سے ہے اور یادی اس کے دھونے کے بعد بھی وہ ویکٹریہ نہیں ہٹتا ہے تو نشطور پر لوگوں کے سواسٹ پر پرتی کول پروہ پر سکتا ہے یہ ویڈیو بھوپال کی یاترہ کر رہے ہیں انٹرسٹی ایکپریس سے ایک یاتری جو ہیں انہوں نے بنایا تھے اور بھیجے تھے ان سے ہماری چرچہ بھی انہوں نے بتایا کہ پلیٹ فرم کرمان چار پر کل رات کو تقریباً ساڑھے آٹھ نو کے بیٹ جب پرین پہنچی تو یہ ان کے سامنے واقع تھا انہوں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کیے پاون ہم نے تصویریں دیکھی کس طرح سے گندگی کا امبار تھا وہیں پر سمو سے کچوڑی اور بھی کئی سارے ویانجنیں بنائے جا رہے تھے کس طرح کی کاروائی یہاں پر ابھی تک دیکھنے کو ملی ہے پاون بلکل جبلپور میں لگتار کاروائی چل رہی ہے ریلوے کے ساتھ ساتھ رپی ایف اور خادے بیباگ کی ٹیم بھی ہے جو جانچ کر رہی ہے اور جہاں بھی شکایت ملتی ہے کینٹین ہو چاہے ریلوے اسٹیشن ہو وہاں پر چھاپا مار کاروائی کی جا رہی ہے بیتے تین چار دنوں میں جو کاروائی ہوئی ہے اس میں ریلوے کے عوید وینڈرز جو اپنے گھروں میں اپنی بستیوں میں کھانا بنا رہے تھے جہاں نہ تو ساف سفائی کا دھیان رکھا جا رہا تھا اور نہ ہی خادے سامگری کو سوچھ رکھنے کا کوئی پریاس کیا جا رہا تھا کھلے میں یہ سامگری بنائی جا رہی تھی اور کھلے میں ہی رکھی ہوئی تھی جو کہیں نہ کہیں اس بھیشن گرمی میں خراب بھی ہوتی اور جب لوگ اس کا سیون کرتے یعنی ریلیاتری سیون کرتے تو نشجہ تھا کہ ان کی سیحت پر اس کا برا اثر پڑتا فیلحال کاروائی لگاتار ابھی بھی جاری ہے خادی بیباگ کی ٹیم نے سامگری جبت کر کے نشٹ کی ہے وہیں عوید وینڈروں کے جو اوپر جو ہے معاملہ بھی درج کیا گیا ہے ریلوے کی طرف سے آپ کے پاس لوٹوں گی میں نرمدہ پورم میں نیوز 18 کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے جھوٹے ڈسپوزیبل دوبارہ استعمال کرنے کا یہ معاملہ ہے ریلوے کے سینئر ڈی سیم نے سنگیان بھی لے لیا ہے اٹارسی ریلوے سٹیشن کے سپروائزر کو نردیش دیئے ہیں سپروائزر کو معاملے میں ریپورٹ بنانے کے نردیش ان کے دوارہ دیئے گئے ہیں ریپورٹ آنے کے بعد دوشیوں پر کاروائی ہوگی ایسی بھی بات کہیں جا رہی ہے تو یہ پرموکتہ سے خبر ہم نے دکھائیے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہاں پر رییوز ڈسپوزل کا پھر سے کرنے کی تیاری میں یوبک ہے اور انہیں واش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سواستہ سے کھلوار لوگوں کے صاف طور پر بیوی فرابت ہوئی ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ اٹارسی کا ہے تو ہم نے اپنے وہاں کے جو سپروائزرز ہیں ان کو اس کے جانچ ریپورٹ بھیجنے کا بولا ہے اور وہ جانچ کر رہے ہیں جیسے ہی جانچ کی ریپورٹ آتی ہے تو اگر پایا جاتا ہے کہ اس طرح کا کوئی کرتے کیا گیا ہے تو اس پر سکت کاروی کی جانچ لگاتار ساہیوگی شیلیندر گورف یہ مرسا جلے ہوئے ہیں شیلیندر کا رکھ کر لیتے ہیں شیلیندر تصویریں ہم نے دیکھی اور لگاتار ہم نے تصویریں دکھائیں پرمختص سے اس خبر کو دکھایا اب جو ہے عدیکاریوں نے ذمہ داروں نے اس پر سنگیان لیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے ان کی جانچ ہوگی اور کاروائی بھی ہوگی شیلیندر تو ریلوے کے عدیکاری بھی جانچ کرنے پہنچے تھے اور جانچ کے دوران انہیں وہ ویکٹی ملا تو نیوز ایٹین کی ٹیم کے ساتھ ہی عدیکاریوں نے جانچ کی اور جانچ کر کے تاقید کیا تھا اور اس کے بعد جو سوریش نامک ویکٹی ہے اس کی خوج ہو گئی تھی اور اشوک جو ویکٹی ہے اسٹال سنچالک انہیں بھی نردیش دیئے گئے ہیں اور ریلوے نے اس پرکار کی کاروائی بھویس میں ایسی تصویریں نہ ہو ایسے نردیش بھی ادھیکاریوں کو دیئے ہیں نردیش تو دے دیئے گئے ہیں پر ایسی کوئی کاروائی ضرور ہونا چاہیے جو مثال پیش ہو چونکہ ایسی تصویریں گندگی کے امبار کی تصویریں ہو یا سواستہ سے کھلوار کی تصویریں ہو آئی دن سامنے آتی ہیں پر شاید ایسی کاروائی نہیں ہوتی جو مثال پیش ہو فیلحال بہت شکریہ آپ دونوں کا ہی جانکاری کو ساجہ کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ